الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بیانہ کی بیع سوال کیا گیا ہے بعض تاجر خریدار یا کرایا پر کچھ حاصل کرنے والے سے بطور بیانہ کچھ رقم پیش کی لیتے ہیں کہ اگر خریدار یا کرایا دار اپنی رائے سے پھر جائے اور چیز نہ خریدے اور کرایا پر حاصل نہ کرے تو پیش کی ادا کی جانے والی رقم بائے زبط کر لے گا تو ایسا کرنے کا حکم کیا ہے رہنمائی فرما دیں الجواب بیعون الوحاب اس سوال کا موضوع بیانہ والی بیع ہے اور بیانہ کی بیع سے مراد یہ ہے کہ اگر خریدار مال خریدے گا تو بطور بیانہ دی جانے والی رقم اس سامان کی قیمت میں شامل ہوگی اور اگر خریدار چیز نہیں خریدتا تو یہ رقم بائے رکھے گا اور یہ بیع اجارہ کی جگہ ہوگی کیونکہ وہ منافع کی بیع ہے اور ایک حدیث میں بیانہ کی بیع سے ممانت آئی ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے صحیح نہیں ہے بیانہ کی بیع کے جواز سے کچھ معین حالات مستثنہ ہیں جن میں بیع السلم شامل ہے کیونکہ اس میں معاہدہ کی مجلس میں پوری قیمت ادا کی جاتی ہے اور اسی طرح نقد کی نقد کے ساتھ فروخت اور سونے اور چاندی کی فروخت کیونکہ اس بیع میں مجلس کے اندر ہی قبضہ ضروری ہے لہٰذا ان عقود اور معاہدات میں بیانہ کی بیع جائز نہیں یہ مذکورہ چیز اور اسی طرح جب انتظار کی مدت محدد کر دی جائے تو بیانہ کی بیع جائز ہے مکمل ہونے پر بیانہ کی رقم قیمت کا حصہ شمار ہوگی اور اگر خریدار وہ چیز نہیں خریدتا تو بائے اور مشتری دونوں کی رضا مندی کی صورت میں وہ رقم بائے کا حق ہے واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملكت العربیت السعودی فتوہ نمبر 2 وان فور نائن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ